پی ڈی ایم کے کامیاب جلسوں کے بعد حکومت کو اپنی پسپائی واضح نظر آ رہی ہے بوکلہاٹ میں حکومت ناجائز پرچوں اور گرفتاریوں بارو ترائی ہے ہم شدید مضمت کرتے ہیں پی ڈی ایم کے کامیاب جلسوں کے بعد حکومت کو اپنی پسپائی واضح نظر آ رہی ہے بوکلہاٹ میں حکومت ناجائز پرچوں اور گرفتاریوں بارو ترائی ہے ہم شدید مضمت کرتے ہیں پی ڈی ایم کے کامیاب جلسوں کے بعد حکومت کو اپنی پسپائی واضح نظر آ رہی ہے بوکلہاٹ میں حکومت ناجائز پرچوں اور گرفتاریوں بارو ترائی ہے ہم شدید مضمت کرتے ہیں پی ایم ایل این یو ای کے سینئر وائس پریزیڈنٹ چودری عبدالغفار نے اور کیا کہا آئے دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کے کامیاب جلسوں کے بعد حکومت کو اپنی پسپائی واضح نظر آ رہی ہے حکومت بوکلہاٹ کا اشکار ہو چکی ہے اور ان کو اپنے آگے والا وقت نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ چند دن کی مہمان ہے یہ جو زیادتی انہوں نے کی ہے نا اس پہ بہت زیادتی کی ہے اور اس کا ان کو خمیازہ بگتنا پڑے گا انشاءاللہ اندلی جناہ کی قبر پہ جا کے جو گوٹ کو عزت دو کا مطلب تھا ان کا ان کا مطلب یہ تھا کہ قائد اعظم محترم قائد اعظم جو آپ نے پاکستان بنایا تھا جس مقصد کے لئے بنایا تھا وہاں گوٹ کو عزت نہیں دی جا رہی ہے ببلک کے گوٹ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ان کا وہاں نعرہ لگانے کا یہ مقصد تھا اور یہ ہر چیف کو اب نیکٹ دیکھ رہے ہیں الٹا دیکھ رہے ہیں کیونکہ جب ان کی الٹا دن شروع ہو گئے ہیں گنتی شروع ہو گئی ہے یہ ہر چیز کو ابھی الٹا ہی دیکھیں گے اور انشاءاللہ چاند دن ہے چاند دن بعد ان کو خود پتہ چل جائے گا الحمدللہ ہمارے قائد کا جو ویجن ہے جو نعرہ ہے دو بول کو عزت دو بول کو عزت دینی پڑے گی اچھے ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان میں اتفاق اور شروع محبت رکھے اور یہ چاند دن کی بات ہے انشاءاللہ چاند دن چار اور جلسے ہو گئے عمران تھا سال بیسے ہی چلے جائیں گے کیونکہ پہلے وہ بہتا تھا کہ اگر چاند دن آدمی کٹھے ہو گے مجھے کہیں گے تو میں چھوڑ کے چلے جاؤں گا ابھی چاند گیا یہاں تو لاکھوں لوگ کٹھے ہو گئے ہیں ابھی بھی اس کو شرم نہیں آ رہی اگر تھوڑی سی بھی ہے اپنی وہ زبان پر قیم رہے عزت سے چھوڑ کے چلے جائیں اس میں اس کی عزت ہے